سم الخیار الى القاتل في ان يجعله هدیا او طعاما او صاما عند ابي حنیفة و ابي یوسف رحمهما اللہ تعالی وقال محمد والشافعی رحمهما اللہ تعالی القیار الى الحکمین فی ذالک فان حکما بالهدی یجب النظیر على ما ذکرنا وان حکما بالطعام او بالصیام فعلا ما قال ابو حنیفة و ابو یوسف رحمهما اللہ تعالی گزشتہ سبق میں یہ بحث شروع ہوئی تھی آخر میں کہ شکار کی جزا جو ہے وہ کیا واجب ہوگی تو شیخین رحمهما اللہ کے نزدیک جو ہے اس شکار کی قیمت لگائی جائے گی اور پھر اختیار ہے اس شخص کو جس نے شکار کیا کہ وہ چاہے تو اس کے بدلے کوئی حدی خرید کر اس کو زبا کروا دے مکہ میں اگر حدی تک اس کی قیمت پہنچتی ہے اور چاہے تو اس کے بدلے غلہ خرید کر ہر مسکین پر نصف سا گندم یا ایک سا جو یا خجور میں سے وہ صدقہ کر دے اور چاہے تو ہر مسکین کے صدقے کے بدلے کیا کر لے روزہ رکھ لے یعنی ہر نصف سا گندم کے بدلے ایک روزہ رکھ لے جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جس شکار کا مثل ممکن ہے اس کا مثل واجب ہوگا اور وہ دلیل دیتے تھے فجزاؤں مثل ما قتل منن نعم فجزاؤں تو جزا ہے مثل ما قتل منن نعم مثل اس کا جس کو اس نے قتل کیا ہے منن نعم یعنی کہ چوپایا وہ فرماتے تھے یہ منن نعم بیان ہے مثل کا کہ وہ مثل کیا ہے چوپایا ہوگا یعنی گائے بیل بیڑ بکری وغیرہ ان میں سے ہوگا مثل تو معلوم ہوا مثل سوری واجب ہے جبکہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ منن نعم جو ہے ما قتل کا بیان ہے ما قتل کا وہ جس کو قتل کیا ہے منن نعم یعنی وہ جو وحشی چوپایا ہے یعنی جو شکار ہے اس کا مثل واجب ہوگا اور اس کا مثل دو طرح کا ہو سکتا ہے مثل سوری بھی اور مثل معنوی بھی لیکن یہاں مثل سوری مراد نہیں لے سکتے کیونکہ مثل سوری ہر ایک کا ممکن ہی نہیں ہے مثل چڑیا اور کبوتر وغیرہ ہے تو البتہ مثل معنوی چونکہ سب کا ہو سکتا ہے لہذا مثل معنوی مراد لیں گے یعنی قیمت مراد ہوگی اور پھر تین چیزیں تھیں حدی بھیج سکتا ہے یا نصف سا گندم ہر مسکین پر صدقہ کرے یا اس کے بدلے اس کے بدلے روزے رکھے تو اس میں اختیار کس کو ہے تو شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک اختیار شکار کرنے والے کو ہے چاہے تو وہ اس قیمت کے بدلے کیا کروا دے کوئی حدیثی با کروا دے چاہے تو ہر مسکین پر وہ صدقہ کر دے اور چاہے تو اس کے بدلے روزے رکھ لے تو یہ اختیار قتل کرنے والے کو ہے جبکہ امام محمد اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اختیار فیصلہ کرنے والوں کو ہے کس کا اختیار ہے فیصلہ کرنے والوں کا اختیار ہے قرآن میں اللہ کیا فرماتے تھے فَيَخْكُمُ بِهِ زَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ کہ تم میں سے دو عادل آدمی کیا کریں اس کا فیصلہ کریں گے تو یہی دو جو عادل آدمی ہیں یہی مقرر کریں گے یہ چاہے تو حدی مقرر کر دیں یہ چاہے تو صدقہ متعین کر دیں اور یہ چاہے تو روزے کو متعین کر دیں اختیار حکمین کو ہے قاتل کو نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں پھر اختیار جو ہے قاتل کو ہے یعنی شکار کرنے والے کو ہے کہ یجعلہ حدیاں کس چیز میں اختیار کس چیز میں اختیار وہ جو دو فیصلہ کرنے والے ہیں فیزا علی کا اس معاملے میں اس میں ان دو حکمین کو اختیار ہے فَإِنْ حَكَمَا بِالْحَدْيَ حَكَمَا بھئی کافر شد آپ کی کتاب میں بھی ہے شد نہیں ہونا چاہیے بھئی حَكَمَا کا مانا ہوتا ہے حَكَمْ بَنَانَا حَكَمْ بَنَانَا مراد نہیں ہے فیصلہ کرنا مراد ہے فَإِنْ حَكَمَا بِالْحَدْيَ پس اگر ان دونوں نے حدی کا فیصلہ کیا يَجِبُ النَّذِيرُ عَلَى مَعْذَا کرنا تو نظیر واجب ہوگی اسی طریقے پر جو ہم نے ذکر کر دی مثل واجب ہوگا اسی طریقے پر جو ہم نے بھئی امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کا قول چل رہا ہے وہ کیا فرماتے ہیں اختیار کس کو ہے وہ دو فیصلہ کرنے والوں کو ہے اور وہ اگر کیا مقرر کر دیں ہاں حدی مقرر کر دیں تو حدی اسی طریقے کے مطابق واجب ہوگی جو ہم نے بیان کر دی یعنی اس جانور کا جس کو شکار کیا گیا ہے اس کا مثل سوری آئے گا سورہ سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے علامہ ذکرنا اسی طریقے پر جو ہم نے ذکر کیا اور اگر ان دونوں نے غلے یا روزوں کا خیصلہ کیا تو اسی طریقے پر جیسا کہ شیخین رحمہم اللہ نے فرمایا یعنی قیمت لگائی جائے گی شکار کی اور پھر اس کے مطابق وہ غلہ دے گا بھئی یا اس کے مطابق پھر وہ ہر نصرے سا گندوں کے بدلے ایک روزہ رکھے گا لَهُمَا شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ تَخْيِيرَ الشُّرِعَ رِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ کہ یہ جو تخییر ہے اختیار دینا جو ہے یہ شورعہ یہ مشروع ہوا ہے رفقًا نرمی کرنے کے لیے سہولت کے لیے بِمَنْ عَلَيْهِ اس شخص پر جس پر یہ جزا واجب ہے بھئی جس پر یہ جزا واجب ہوئی ہے اس پر بھئی ایک ہے کہ متعین چیز ان پر لازم کر دی جائے اور ایک ہے تین چیزوں کے اندر اختیار دے دیا جائے سہولت کس کے اندر ہے اختیار دینے میں ہے تو یہی شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جو اختیار دیا گیا یہ شورعہ رفقًا بِمَنْ عَلَيْهِ یہ مشروع ہوا ہے سہولت کے لیے نرمی کرنے کے لیے اس شخص پر جس پر یہ جزا واجب ہے فَيَقُونُ الْخِيَارُ اختیار دی جیسے کس کے اندر ہے کفارہ یمین کے اندر ہے کفارہ یمین میں آپ پڑھ چکے کہ غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا یا دس مشکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے اور اگر ان کی استطاعت نہیں رکھتا پھر کیا کر لے تین روزے رکھ لے تو وہاں پر دیکھیں غلام آزاد کرنے میں اور کھانا چلانے میں اور کپڑے پہنانے میں ان تین چیزوں میں اختیار ہوتا ہے اور یہ اختیار کس کو ہوتا ہے جس پر وہ کفارہ واجب ہے تو یہاں پر بھی جس پر یہ کفارہ واجب ہے اسی کو اختیار ہوگا وَلِمْحَمَّدٍ وَشَافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى قَوْلُهُ تَعَلَى اور امام محمد اور امام شافی رحمم اللہ کی دلیل جو ہے وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے يَحْكُمُ بِهِ زَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ حَدِيًا الْآیَةِ فیصلہ کریں اس کا دو عادل آدمی دو قابل اعتماد آدمی تم میں سے حَدِيًا اس طور پر کہ یہ حَدِي ہو الْآیَةِ اِقْرَئِ الْآیَةِ کے آیت کو آپ پڑھ لیجئے بھئے دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَجَزَاءُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ زَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ حَدِيًا بَالِغَ الْقَعْبَتِ اَوْ قَفَّارَةٌ تَعَامُ مَسَاقِينَ اَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا فَجَزَاءُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تو جزا ہے مثل اس کے جس کو انہوں نے قتل کیا مِنَ النَّعْمِ چُپائوں میں سے يَحْكُمُ بِهِ زَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ فیصلہ کریں گے اس کے دو عادل آدمی تم میں سے حَدِيًا بَالِغَ الْقَعْبَتِ اس طور پر کہ وہ حَدِي ہو بَالِغَ الْقَعْبَتِ کعبے کو پہنچنے والی ہو یعنی کہاں پر یہ قربانی کی جائے گی کعبہ سے مراد حرم ہے حرم کیونکہ بِلِجْمَع کعبہ تو مراد نہیں تو حرم مراد ہے تو ایسی حَدِي جو پہنچنے والی ہو کعبے یعنی حرم کو اَوْ قَفَارَةٌ یا کیا ہے قَفَارَةٌ ہے تَعَامُ مَسَاقِينَ مسکینوں کا کھانا ہے عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا یا اس کے برابر روزیں ہیں بھئی روزیں ہیں بھئی تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَجَزَاءُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ زَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ حَدِيًا بَالِغَ الْقَعْبَتِ اَوْ قَفَارَةٌ تَعَامُ مَسَاقِينَ اَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا تو وہ فرماتے ہیں امام محمد اور امام شافر ہم اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ذَكَرَ الْحَدْيَ مَنْصُوبًا اللہ تعالیٰ نے حدی کے لفظ کو منصوب ذکر کیا ہے حدیاں دیکھو کہ آ رہا ہے اس پر نصب یعنی زبر آ رہا ہے لِأَنَّهُ تَفْصِيرٌ لِقَوْلِهِ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر ہے يَحْكُمُ بِهِ يَحْكُمُ بِهِ بھئی دیکھیں قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں يَحْكُمُ بِهِ زَوَعَدْلِن فیصلہ کریں گے اس کا دعا دل آدمی توجہ ہے بھئی يَحْكُمُ بِهِ فیصلہ کریں گے اس کا بھئی اس کا یہ کیا مراد ہے بیہی کے ہا زمیر سے کیا مراد ہے یہ زمیر مبہم تھی آگے حدیاں کے ذریعے اس کی تفسیر بیان کر دی گئی کہ اس سے کیا مراد ہے حدی یعنی اس حدی کا فیصلہ کریں گے دو عادل آدمی کس کا توجہ ہے یہ حدیاں کس کی تفسیر ہے بیہی کی جو میں جو حازمیر مجرور آ رہی ہے یہ اس کی تفسیر ہے بھئی تفسیر ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بیہی کی حازمیر تو مجرور ہے اور مفسر اور تفسیر یعنی وہ تو آپس میں بدل مبدل منہو بنتے ہیں اور بدل مبدل منہو کا اعراب تو ایک ہوتا ہے لہٰذا حازمیر مجرور ہے تو حدیاں کو اگر اس کی تفسیر بنایا جائے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے مجرور جواب یہ کہ یہ حدیاں یہ بدل ہے اس کے محل سے اس کے محل کے اعتبار سے اس سے بدل ہے اور محل کے اعتبار سے حازمیر منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے مفعول کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو یہ حدیاں بھی کیا ہے بدل ہے بعتبار محل کے اور محل کے اعتبار سے حازمیر کیا ہے منصوب لفظوں کے اعتبار سے تو بے شک مجرور ہے لیکن محل کے اعتبار سے کیا ہے منصوب ہے تو لہٰذا اس کی تفسیر جو ہوگی وہ بھی کیا ہوگی منصوب ہوگی تفسیر یاد رکھئے بھئی نخمے آپ پڑھ چکے ہیں نخمے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مفعول بھی ہی اس کو فیل نصب دیتا ہے زاربتو عامران میں نے پٹائی کہ کس کی عامر یہ عامر کیا ہے مفعول ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے اس کو فیل نصب دینا چاہتا ہے اس میں عمل یعنی کرنا چاہتا ہے اور جب عمل کرے گا تو اس کو نصب دے گا کیونکہ رفع تو دے نہیں سکتا رفع تو صرف فائل پہ آئے گا باقی معمولوں پر تو رفع نہیں ہے تو فیل ایک چیز میں عمل کرنا چاہتا ہے مفعول کے علاوہ کچھ اور اس کو بنانا چاہتا ہے لیکن اس کے لئے عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا مثلا یہی پر دیکھ دیجئے زاربتو عامران زاربتو عامران اب آگے کیا ترجمہ ہوا اس کا میں نے عمر کی پٹائی کی اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں لاتھی کے ساتھ میں نے اس کی پٹائی کس کے ساتھ کی لاتھی کے ساتھ تو میں آگے عصا کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن عصا تو تو اب یہ فیل نصب نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ایک ہی مفعول کو نصب دیتا تھا اور وہ مفعول آ چکا ہے تو پھر حروف جارہ کا سہارہ لیا جاتا ہے ان کی مدد لی جاتی ہے اب حروف جارہ درمیان میں میں لے آؤں گا اور یوں کہوں گا زاربتو عامران بلعصا زاربتو عامران بلعصا اچھا تو میں نے عامر کی پٹائی کی لاتھی کے ذریعے اب دیکھو یہ جار مجرور متعلق ہو گئے زاربتو فیل کے ساتھ سمجھ میں آیا تو یہ جو بات جار رہا ہے اور العصا مجرور ہے ہمیشہ یاد رکھنا یہ جو مجرور ہوتا ہے نا مجرور جس پر حرف جر داخل ہوا یہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے لیکن غیر سریح ہوتا ہے سریح نہیں ہوتا سریح مفعول بھی ہی پیچھے عامران گزرا تھا وہ منصوب تھا سمجھ میں آیا سریح جو ظاہر ہو ظاہر تو یہ ظاہراً مفعول بھی ہی تھا اس پر نصب آیا لیکن یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ بھی مفعول بھی ہی ہوتا ہے لیکن یہ غیر سریح ہوتا ہے صراحتاً مفعول بھی ہی نہیں صراحتاً ہوتا پھر تو کیا آتا نصب آتا لیکن اس پر تو نصب نہیں آرہا اس پر تو حرف جر داخل ہے تو یہ جو مجرور ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں یہ بھی دراصل کیا ہوتا ہے مفعول بیہی البتہ غیر سریح ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگے تو لہذا یہاں پر بھی یہاں ضمیر مجرور کیا ہے یہ مفعول بیہی غیر سریح ہے تو لفظوں کے اعتبار سے تو اس پر بات داخل ہے یہ مجرور ہے لیکن محل کے اعتبار سے یہ کیا ہے مفعول بیہی ہے نا ابھی بتایا آپ کو یہ کیا ہے مفعول بیہی اور مفعول بیہی کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو لہٰذا یہ اس کے آگے حدیان جو ہے وہ اس کے محل کے اعتبار سے اس سے بدل ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں امام شافی اور امام محمد رحمہ اللہ کہ زکرہ الحدیہ منصوبا زکرہ نہ پڑھیں زکرہ پڑھیں زیادہ بہتر ہے زکرہ الحدیہ منصوبا کہ یہاں پر حدی کو منصوب ذکر کیا گیا اس آیت کے اندر لئنہو تفسیر لقولہی اس لئے کیونکہ یہ تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی یحکم بہی یحکم بہی کی تفسیر ہے ام مفعول لحکم الحکم یا یہ مفعول ہے حکم حکم کے لئے یعنی یحکم کے لئے یہ مفعول ہے حدیان ایک ایک ترقیب انہوں نے کیا کی اس کو تفسیر بنایا یہ یوں کہیں تمیز بنایا کیا بنایا تمیز ہے اور تمیز کیا ہوتی ہے منصوب لیکن اس کو تفسیر کہا تفسیر کہا کیوں کہا تفسیر کیونکہ یہ تمیز بھی کیا کرتی ہے ابحان کو دور کرتی ہے ایک چیز کی تفسیر کر دیتی ہے تو اس لئے اس کو تفسیر کہہ دیا سورت سمجھ میں آگے یحکم بھی آگے کیا ہے حدیان حدیان کو کیا بنایا تفسیر اگر تفسیر ہے تو کس اعتبار سے محل کے اعتبار سے یا یوں کو دوسرے لفظوں میں یہ کیا ہے تمیز ہے جب تمیز ہے پھر تو محل کی کہنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ تمیز تو ہوتی ہی کیا ہے منصوب تفسیر کہیں نا نا تفسیر تفسیر کہتے ہیں بدل جو مفرد ہو نا مفرد وہ بدل ہوتا ہے کیا واقع ہوتا ہے آپ ترکیب کرتے ہیں نا آپ کہتے ہیں یہ مفسر یہ تفسیر سمجھ میں آیا یہ مفسر اور تفسیر کہیں کافیہ میں آپ نے پڑھا اس کا کیا عراب ہوتا ہے مفسر منصوبات میں کہیں مفسر کا ذکر آیا تھا مجرورات میں کہیں آیا مرفوعات میں آیا سمجھ میں آیا تو یہ مفسر اور تفسیر نخوی اعتبار سے کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ نخوی اعتبار سے ہم نے اعراب بتانا ہوتا ہے اب جب آپ کسی لفظ کے بارے میں کہہ دیں نا یہ مفسر ہے ٹھیک ہے مفسر ہوگا اپنی جگہ پر لیکن اعراب کیا بنے گا بھئی یا تو ہمیں یہ بتاؤ یہ فائل بن رہا ہے یا ہمیں یہ بتاؤ یہ مفعول بن رہا ہے فائل سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا کونسا اعراب ہے رفع مفعول سنتے ہی پتا چل گیا کونسا اعراب ہے میں کہتا ہوں تمیز بن رہا ہے اعراب کا پتا چلا ہے یا نہیں چلا میں کہتا ہوں حرف جر اس پر داخل ہے مجرور ہے اعراب کا پتا چلا ہے یا نہیں چلا دیکھو ان سب میں آپ کو اعراب کا پتا چل رہا ہے تو ترقیب کے اندر وہ چیز بیان کی جاتی ہے جس سے اعراب کا پتا چلے اور مفسر اور تفسیر تو کسی میں بھی آپ نے نہیں پڑھا تو یہ اعراب کے اعتبار سے نہیں یہ ویسے معنی بیان کرنے کے اعتبار سے مفسد تفسیر کہا جاتا ہے ترکیب میں یہ بیان کرنا ضروری نہیں لیکن اگر بیان کرتے ہیں تو پھر یاد رکھنا کہ مفرد سے اگر مفرد کی تفسیر آئے تو وہ آپس میں بدل مبدل منہو بنتے ہیں کیا بنتے ہیں بدل اور مبدل منہو معلوم ہوا بھی کی حاضر میر اس کو مبدل منہو بنائیں گے اور حدیان کو کیا بنائیں گے بدل بنائیں گے اور بدل مبدل منہو کا عراب کیا ہوتا ہے ایک تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ عراب تو دونوں کا ایک نہیں میں نے بتلا دیا کہ کسے اعتبار سے عراب ہے محل کے اعتبار سے چونکہ حاضر میر منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی ہی ہے اس لئے بدل کا عراب بھی کیا آیا نصب ہی آیا دوسری ترکیب مفعول لحکم الحکمی کہ یہ مفعول ہے حکم حکم یعنی یحکم کے لئے مفعول ہے کیا ہے یحکم بھی ہی کے لئے یحکم کے لئے یہ مفعول ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اچھا دلیل ان کی چر رہی ہے بھئی کہتے ہیں یہاں پر حدی کو منصوب ذکر کیا گیا اور تو اس وجہ سے کہ یہ تفسیر ہے یا یہ مفعول ہے ثُمَّ ذُكِرَتْ تَعَامُ وَقْصِيَامُ بِقَلِمَتِ اَوْ پھر آیت کے اندر تَعَام اور سیام کا ذکر آیا کلیمِ اَوْ کے ساتھ کس کے ساتھ کلیمِ اَوْ کے ساتھ فَيَكُونُ الْخِيَارُ عِلَيْهِ اچھا یہ فیصلہ کریں گے اس کا کس کا فیصلہ کریں گے حدی کا کس کا ملوم ہاں حدی کا فیصلہ کون کریں گے وہ دو قادلِ اعتماد آدمی جن کو فیصلہ جو قیمت لگانے کے لئے مقرر کیے گئے تھے سورة سمجھ میں آگئے توجہ ہے سبق کی طرح اس حدی کا فیصلہ کون کریں گے امامِ محمد اور امامِ شافر احملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کو متعین کرنے کا اختیار حکمین کو ہے وہ قاتل کو نہیں ہے وہ شکاری کو نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں حدیان آیا اور یہ حدیان تو کیا ہے منصوب ہے معلوم ہوا یہ تفسیر ہے یا یہ حکموں کے لئے مفہول ہے یہ یہ حکموں کے لئے مفہول ہے یا اس کی تفسیر ہے معلوم ہوا اس حدی کا فیصلہ کون کریں گے وہ دو حکم کریں گے کون کریں گے توجہ ہے معلوم ہوا اس حدی کا فیصلہ وہ دو حکم کریں گے یہ بات تو تیہ ہو گئی آگے اسی پر عاطف ہے آو کے جلیے تعام کا بھی اور سیام کا بھی جب تعام اور سیام اسی پر معکوف ہیں تو ماتوفن علیہ اور ماتوف کا ایک ہکم ہوتا ہے اور حدی ماتوفن علیہ جو ہے اس میں تو فیصلہ کرنے والے کون حکم تو آگے ماتوف میں بھی فیصلہ کرنے والے کون وہ حکم یعنی اختیار کس کو ہوگا حکم کو ہوگا تقریر ان کی سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں سُم مذہو کی رب تعام و السیام بکلمتی او پھر تعام اور سیام کو کلمہ اے او کے ساتھ ذکر کیا گیا فَيَكُونُ الْخِيَارُ إِلَيْهِمَا تو اختیار جو ہے ان دونوں حکمین کو ہوگا یہاں تک اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی کہ حدی میں اختیار کس کو حکمین کو اور اسی پر عطف ہے کس کا ہاں اور ماتوف ماتوف علیہ کا حکم میں ایک ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زرب تو زیدن و عمرن و بکرن زرب تو زیدن و عمرن و بکرن عمرن اور بکرن کا عطف کس پر زید اور زید مفہول بھی ہی واقع ہو رہا ہے یعنی اس پر پٹائی واقع ہوئی ہے تو معلوم ہوا باگ عمر اور بکر بھی کیا ہیں وہ مفہول ہیں ان پر بھی پٹائی واقع ہوئی ہے سب کا حکم ایک ہوتا ہے تو یہاں پر بھی جب حدی کے اندر اختیار تو حکمین کو ہے تو آگے جو دون ماتوف اس پر ہیں ان میں بھی اختیار کس کو ہوگا حکمین کو ہوگا قلنا ہم کہتے ہیں کہ کفارہ جو کا لفظ جو آیا یہاں اس میں جو کفارہ کا لفظ آیا اس کا عطف جزا پر ہے تو یہ کفارہ جو کا عطف کس پر ہے جزا ان پر ہے لا علی الحدی حدی پر لفظ پر اس کا عطف نہیں جواب دے رہے ہم ان کو انہوں نے کیا کہا تھا یہ کفارہ کا عطف کس پر ہے حدی پر ہے ہم کہتے ہیں نہیں حدی پر عطف نہیں ہے پیچھے لفظ جزا ان آیا تھا اس پر عطف ہے بدلیل انہو مرفون اس دلیل کی وجہ سے کہ یہ مرفوع ہے کفارت ان کیا ہے مرفوع اور پیچھے جزا ان کا لفظ بھی کیا تھا مرفوع معلوم ہوئے یہ جزا ان پر عطف ہے اگر حدیان پر عطف ہوتا حدیان تو منصوب ہے تو کفارے کے لفظ کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا کفارتن ہونا چاہیے تھا حالانکہ آیت میں تو کیا ہے کفارتن معلوم ہوئے یہ جزا ان پر ماتوف ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وَقَذَا قَوْلُهُ تَعْلَا اَوْ عَدْلُ ذَالِكَ فِيَامًا مَرْفُوعٌ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے وَعَدْلُ ذَالِكَ فِيَامًا یہاں اسم یہ بھی مرفوع ہے عَدْلُ لَام پر کیا رہا ہے پیش تو یہ بھی مرفوع ہے تو معلوم ہوئے اس کا بھی عطف کس پر ہے اسے جزا ان پر ہے فَلَمْ يَقُنْ فِيهِمَا دَلَالَتُ اُخْتِعَارِ الْحَكَمَائِنِ لہٰذا ان دونوں کے اندر حکمین کے اختیار پر دلالت نہیں ہے جواب سمجھ میں آرہا ہے کہ ہم نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا تھا یہ کفارے کا عطف کس پر ہے حدی پر ہے اور اسی طرح عَدْلُ ذَالِكَ سِيام کا عطف بھی کس پر حدی اور یہ حدی کا فیصلہ تو کون کرتے ہیں حکم کرتے ہیں لہٰذا ان دو میں بھی فیصلے کا اختیار کن کو ہوگا ہم کہتے ہیں نہیں کفارتن اور عَدْلُ ذَالِكَ یہ دونوں مرفو ہیں لہٰذا ان کا عطف جس پر ہو یعنی ماتوکن علیہ وہ بھی مرفو ہونا چاہیے منصوب نہیں اور پیچھے لفظ جزا ان آیا تھا تو معلوم ہوئے ان کا عطف کس پر ہے جزا پر ہے جب جزا پر عطف ہے حدی پر عطف نہیں تو معلوم ہوئے ان دو میں اختیار کس کو ان دو میں اختیار حکمین کو کم از کم نہیں ہے تو باقی تو کون رہ گیا وہی قاتل ہے اور شکاری ہی رہ گیا لہٰذا معلوم ہوئے اختیار اس کو ہوگا یہ معنی ہے فَلَمْ يَقُنْ فِيهِمَا دَلَالَتُ اختیارِ الْحَكَمَيْنِي لہٰذا ان دونوں کے اندر حکمین کے اختیار کی دلالت نہیں ہے وَإِنَّمَا يُرْجَعُوا إِلَيْهِمَا فِي تَقْوِيمِ الْمُتْلَفِي اور رجوع کیا جائے گا ان دو حکمین کی طرف فِي تَقْوِيمِ الْمُتْلَفِي وہ جو جانور تلف کیا گیا جس کو حلاق کیا گیا اس کی قیمت لگانے میں وَإِنَّمَا يُرْجَعُوا اِنَّمَا حَسَرْ کے لیے آتا ہے اس حلاق شدہ جانور کی صرف قیمت لگانے میں حکمین کی طرف رجوع کیا جائے گا سُمَّ الْاخْتِعَارُ بَعْدَ ذَالِكَ اِلَى مَنْ عَلَيْهِ پھر اس کے بعد اختیار جو ہے اس شخص کو ہوگا مَنْ عَلَيْهِ جس پر یہ جزا یا کفرہ واجب ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وَيُقَوِّمَانِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَفَابَهُ لِاخْتِلَافِ القِيَمِ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ یہاں سے یہ بس لارے ہیں کہ جو شکار کیا ہے جہاں پر اسی مقام پر شکار کی قیمت لگائی جائے گی دوسری جگہ پر نہیں اس لیے کیونکہ قیمتیں جو ہیں چیزوں کی وہ مختلف ہوتی ہیں جگہوں کے بدلنے سے سمجھ میں آیا بھئی ایک چیز آپ مثلا یہاں خریدتے ہیں یہاں خریدتے ہیں اور ایک چیز دیکھیں آپ منڈی سے خریدتے ہیں اور ایک چیز منڈی والا کہاں سے خرید کر لاتا ہے ہر جگہ قیمتیں مختلف ہیں یا نہیں سمجھ میں آیا تو جون جون جگہیں بدلتی جاتی ہیں اس کے اعتبار سے جو چیز پر جو خرچہ ہے وغیرہ آتا ہے اور اخراجات اس کے منتقل وغیرہ کرنے پر بہت سی اسباب وہ سب جمع ہوتے چلے جاتے ہیں ساتھ اور قیمتیں بدلتی چلی جاتی ہیں تو ہر جگہ پر چیز کی قیمت الگ ہوتی ہے لہٰذا اس شکار کی قیمت وہ دو حکم کہاں لگائیں گے اسی جگہ پر جہاں اس کو شکار کیا گیا اور اگر وہ جنگل ہے وہاں تو پتہ چالی نہیں سکتا ہے اس کی کتنی قیمت ہے تو کہتے ہیں قریب ترین جو آبادی ہے جہاں اس کو خریدا اور بیچا جاتا ہے وہاں اس کی قیمت لگا لیں گے تو کہتے ہیں وَيُقَوِّ مَانِ اور وہ دو حکم قیمت لگائیں گے فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَفَّابَهُ اسی جگہ کے اندر جہاں اس کو پکڑا ہے جہاں اس کو پایا ہے لِاختلافِ القیمِ بِاختلافِ الْأَمَاقِنِي بَوَجِ قیمتوں کے مختلف ہونے کے جگہوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے فَإِنْكَانَ الْمَوْزِعُ بَرْرًا اور اگر وہ جگہ جو ہے وہ جنگل ہے ایسا جنگل ہے لَا يُبَاعُ فِيهِ السَّيْدُ جہاں پر اس شکار کو نہیں بیچا جاتا تو يُعْتَبَرُ أَقْرَبُ الْمَوَازِعِ إِلَيْهِ تو یہ اعتبار کیا جائے گا جو سب سے قریب جگہ ہے اس کے مِمَّا يُبَاعُ فِيهِ وَيُشْتَرَ جہاں اس کو شکار کو بیچا جاتا ہے اور اس کو خریدا جاتا ہے قَالُوا اور فُقَحَا فرماتے ہیں بھئے قرآن میں تو اللہ نے کیا ذکر فرمایا يَحْكُمُ بِهِ زَوَاعَدْلٍ مِّنْكُم فیصلہ کریں گے اس کا دو عادل دو قابل اعتماد آدمی اس کی قیمت لگائیں گے اس کا فیصلہ کریں گے لیکن فُقَحَا فرماتے ہیں دو کا ہونا ضروری نہیں ایک بھی کافی ہے ایک بھی کافی بھئے قرآن میں تو اللہ دو کا ذکر فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ دو کا حکم بطور استحباب کے ہے بطور استوجو یہ واجب نہیں ہے دو کا حکم دیا گیا استحبابا کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے ایک آدمی کی قیمت میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن جب دو آدمی الگ الگ قیمتیں لگا رہے ہیں بھئے تو اب اس میں غلطی کا استعمال کم سے کم ہو جائے گا بھئے تو تاقالو مشایخ یعنی فقہا فرماتے ہیں والواحد یکفی کہ ایک بھی کافی ہے یعنی فیصلہ کرنے والا ایک بھی کافی ہے والمسنع اولا اور دو اولا ہیں لئنہ احوت اس لئے کیونکہ اس کے اندر زیادہ احتیاط ہے وَأَبْعَدُ عَنِ الْغَلَطِي اور یہ زیادہ دور ہے غلطی سے اس میں غلطی کا امکان کم ہے کما فی حقوق العبادی جیسے کس کے اندر ہے حقوق العباد کے اندر جیسے ہوتا ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے يُعتَبَرُ الْمُسَنَّهَا هُنَا بِالنَّفْسِ کہ یہاں پر دو ہی کا اعتبار کرنا پڑے گا بِالنَّفْسِ نَفْسِ وجہ سے یعنی اس آیت میں اللہ نے جب دو کا ذکر فرمایا ہے تو قیمت لگانے میں بھی دو ہی کا اعتبار کرنا پڑے گا دو ہی فیصلہ کرنے والے ہوں گی سمجھ میں آئے تو اس میں فقہہ کا اشتعلابات کیا فرماتے ہیں کہ یہ بطور احتیاط کے اللہ نے حکم دیا دو کا ورنہ ایک بھی فیصلہ کر لے تو کافی ہے بھئی لیکن بعضوں نے کہا نہیں یا نفْس کے اندر دو کا ذکر آیا ہے تو دو فیصلہ کرنے والوں کا ہونا ضروری ہے بھئی وَلْحَدْ يُلَا يُزْبَحُ اس کو زبا کروا سکتا ہے اور اسی طرح یہ صدقہ یہ پھر مکہ ہی میں کرنا ضروری ہے یا کہیں اور بھی کروایا جا سکتا ہے تو وہ تفصیل بیان کرنے لگیں تو کہتے ہیں وَلْحَدْ يُلَا يُزْبَحُ إِلَّا بِمَكْتَا اور حدی جو ہے اس کو زبا نہیں کیا جائے گا مگر مکہ ہی میں لِقَوْلِهِ تَعْلَى حَدْيًا بَالِغَلْقَعْبَتِي بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے کہ آپ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حدیاً اس طور پر کہ وہ حدی ہو بَالِغَلْقَعْبَتِي کعبہ کو یعنی حرم کو پہنچنے والی ہو معلوم ہوئے یہ حدی کہاں پہنچنا ضروری کہاں اس کے قربانی ضروری حرم کے اندر وَيَجُوزُ الْإِطْعَامُ فِي غَيْرِهَا اور کھانا کھلانا یا غلّہ دینا یہ اس کے مکہ کے علاوہ میں بھی جائز ہے تو مکہ ہی کے فقراء پر صدقہ کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کے علاوہ میں بھی کر سکتا ہے خلافاً لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس حدی کو مکہ کے علاوہ کہیں اور زبا کرنا جائز نہیں اسی طرح یہ صدقہ بھی جو ہے یہ مکہ کے علاوہ یعنی حرام کے علاوہ کہیں اور کرنا جائز نہیں تو کہتے ہیں خلافاً لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے وَيَعْتَبِرُهُ بِالْحَدِي وہ اس کو قیاس کرتے ہیں حدی پر غلّے کے صدقہ کرنے کے وہ قیاس کرتے ہیں حدی پر وَالْجَامِعُ تَوْسِعَةُ عَلَى سُقَّانِ الْحَارَمِي اور علت جامعہ جو ہے علت مشترکہ جو ہے اَتْتَوْسِعَةُ عَلَى سُقَّانِ الْحَارَمِي وُسْعَتْ کرنا ہے حرم کے رہنے والوں پر وُسْعَتْ کرنا ہے حرم کے رہنے والوں پر یہ علت مشترکہ ہے قیاس کیا کر رہے ہیں کس کو اتعام کو کس پر حدی جیسے حدی جو ہے قربانی کا جانور مکہ میں زبا کیا جائے گا تو مکہ کے رہنے والوں پر وُسْعَتْ آئے گی وہ گوشت ان کو ملے گا نہیں ملے گا یا نہیں بھئی وہاں کے رہنے والوں کو ملے گا تو کھانے پینے میں ان کے وُسْعَتْ آ جائے گی یا نہیں وُسْعَتْ آ جائے گا تو جیسے اس حدی کے ذریعے مقصود کیا ہے کہ مکہ کے رہنے والوں پر وُسْعَتْ آ جائے تو اسی طرح یہاں اس صدقے کے اندر بھی اس کو بھی مکہ والوں پر ہی تقسیم کیا جائے گا کس وجہ سے کہ ان کے کھانے پینے میں وُسْعَتْ آ جائے یہ معنی ہے وَالجامعُ التوصیتُ عَلَى سُقَّانِ الْحَرَمِ اور علت جامعہ جو ہے وہ وُسْعَتْ کرنا ہے حرامی حرم کے رہنے والوں پر وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حدی جو ہے نا حدی یہ تو صرف مکہ میں ہی ہوگی دلیل اوپر گزر گئے اور نید اس لیے کیونکہ یہ جو حدی ہے حدی اس میں جانور کو زبا کیا جاتا ہے اور زبا کرنا ہی عبادت ہے زبا کرنا ہی بھئی آپ قربانی کا جانور زبا کر دیتے ہیں سارا گوشتہ آپ خود ہی کھا جائیں قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی قربانی ہو گئی معلوم ہو اس میں صداقہ کرنا نہیں ہے وہاں صرف خون کا بہا دینا یہی کیا ہے یہی عبادت ہے اور خون کا بہانہ کیسے عبادت ہے یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی نماز میں آپ ٹھیک ہے اللہ کے سامنے چھوک رہے ہیں ماتے کو زمین پر رکھ رہے ہیں عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اس کا عبادت ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے روزے میں بھی اب آپ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں اپنی خواہشات سے روکتے ہیں تو اس کا بھی عبادت ہونا سمجھ میں آتا ہے زکاة آپ دیتے ہیں فقراء اور مختاج اور مساکین کی مدد ہوتی ہے ان کی تکلیف دور ہوتی ہے اس کا عبادت ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ خون کا بہا دینا کس طرح عبادت ہے یہ بات عقل میں نہیں آتی تو معلوم ہوا یہ غیر معقول ہے یہ خون کا بہا دینا یہ کیا ہے غیر معقول یعنی عقل میں اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو چیز غیر معقول ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کر سکتے اور قربانی کرنا یہ یعنی خون کا بہانہ یہ عبادت ہے لیکن جہاں بھی ہم نے دیکھا غور کیا تو یا تو وہ زمانے کے ساتھ مقید ہے یا جگہ کے ساتھ زمانے کے ساتھ مثلا بڑی عید کے جو تین دن ہیں اس میں صرف کیا ہے قربانی کرنا اور خون کا بہا دینا عبادت یا اسی طرح حدی کے اندر جیسے قرآن میں آگیا حدیم بالغ القابطی یہ حدی کہاں پہنچنے والی ہو کعبہ یعنی حرم کو پہنچنے والی ہو تو معلوم ہوا خون کا بہانہ وہ اپنے مورد پر بند رہے گا اور وہ اس کا مورد کیا ہے یا تو کوئی زمانہ ہو مقصوص یا کوئی مقصوص جگہ یا جیسے حرم ہے وہ ہو گئی سمجھیں تو لہٰذا حدی تو ہے غیر معقول جب وہ غیر معقول ہے تو اس کا حکم خسی پر بند رہے گا دوسری چیزوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا لہذا یہ صدقے کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا کہ صدقے پر بھی یہی حکم لگا دیا جائے کہ حرم میں تو جائز ہے یہ صدقہ اور کہیں جائز نہیں صدقہ تو معقول ہے عقل میں اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ سے محتاجوں کی محتاجگی دور ہوتی ہے تو یہ ہر جگہ پر عبادت ہے لہذا یہ صدقہ ہر جگہ کر سکتا ہے مکہ میں بھی اور غیر مکہ میں لیکن قربانی کرنی ہے یہ ولی تو صراح مکہ ہی میں ہوگی وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں الْحَدْيُ قُرْبَتٌ غَيْرُ مَا قُولَتٍ کے حدی جو ہے وہ ایسے عبادت ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے فَيَخْتَصُ بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ بِمَكَانٍ کے بعد وَو ہے وَو صحیح نہیں بھئی آو ہونا چاہیے آو بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے فَيَخْتَصُ بِمَكَانٍ اَوْ زَمَانٍ تو لہٰذا یہ حدی جب غیر معقول ہے تو یہ خاص ہوگی بِمَكَانٍ کسی جگہ کے ساتھ یعنی حرم کے ساتھ اَوْ زَمَانٍ یا کسی زمانے کے ساتھ اَمَّا صَدَقَةُ قُرْبَتٌ مَا قُولَتٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ اور باقی صدقہ جو ہے وہ تو عقل میں آنے والی عبادت ہے ہر زمانے اور مکان میں جس جگہ بھی کر دیا جائے صدقہ جس زمانے میں بھی صدقہ کر دیا جائے محتاج کی محتاجگی دور ہوگی یا نہیں ہوگی لہٰذا وہ ہر زمانے اور ہر جگہ پر صحیح ہے وَصَوْمُ يَجُوزُ فِي مَكَّةَ جی آپ کی کتابوں میں فِي مَكَّةَ ہے ہاں فِي مَكَّةَ نہیں بھئی فِي غیرِ مَكَّةَ یہاں غیر کا لحظ رہ گیا ہے کتابت کی غلطی ہے وَصَوْمُ يَجُوزُ فِي غیرِ مَكَّةَ اور روزہ جو ہے وہ مکہ کے علاوہ میں بھی جائز ہے یعنی جہاں مرضی رکھنا چاہے لِعَنَّهُ قُرْبَةٌ فِي كُلِّ مَكَّانٍ اس لئے کیونکہ روزہ جو ہے وہ عبادت ہے ہر جگہ میں فَإِنْ زَبَحَ بِالْقُوفَةِ اَجْزَأَهُ عَنِ التعام اگر ایک شخص نے اس قربانی کے جانور کو کوفہ میں زبا کر دیا بھئی اس نے شکار کیا تھا اور اس پر اس کی جزا واجب ہوئی تھی اور اس جزا کو اس نے کہا زبا کیا کوفہ میں تو کہتے ہیں اَجْزَأَهُ تو یہ اس کے لئے کافی ہوگا عَنِ تَعَامِ غَلَّے سے یعنی اس کو قربانی یہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا لیکن یہ خون بہانے کے اعتبار سے اس کے لئے کافی نہیں بلکہ کس اعتبار سے کافی ہے کہ یہ اس کے گوشت کو پھر صدقہ کرے اب خود نہیں کھائے گا اب کیونکہ یہاں خون بہانے کا اعتبار ہی نہیں بلکہ کس کا اعتبار ہے صدقہ کا اعتبار ہے تو خون کا بہانے کے اعتبار سے یہ کافی نہیں ہوا بلکہ کس اعتبار سے کافی ہوگا صدقہ کے اعتبار سے بشرت ہے کہ اس کی قیمت اس سارے گوشت کی قیمت جتنا صدقہ اس پر لازم ہو رہا تھا اس کی قیمت جتنی ہو سورت سمجھ میں آ رہی ہے مثلا بھئی اس پر اس نے ایک جانور شکار کیا اور اس کی قیمت لگائی گئی تو وہ مثلا بیس ہزار کتنے کا تھا جانور بیس ہزار کا اس نے کوفہ میں بیس ہزار کا ایک جانور خریدا اور اس کی قربانی کر دی تو یہ قربانی کے اعتبار سے کافی نہیں کیونکہ حرم میں کرتا پھر تو کافی ہو جاتا اب ہم صدقے کا اعتبار یہاں کریں گے لہٰذا اس جانور کے گوشت کا اندازہ لگاؤ سارا اگر یہ سارا کچھ کتنے کو پہنچتا ہے بیس ہزار اس میں واجب کتنا ہوا تھا بیس ہزار نا تو اگر یہ جو ہے زیبہ شدہ گوشت وغیرہ یہ بیس ہزار کو پہنچ رہا ہے پھر تو کافی ہو جائے گا اور اگر یہ پہنچ رہا ہے پندرہ ہزار تک تو پھر پانچ ہزار مزید کیا کرنا پڑے گا صدقہ کرنا پڑے گا اسی طرح اقلہ لے لے اور ہر مسکین کو کیا کریں نصف سار گندم دے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور اگر زبہ کیا اس حدی کو کوفہ میں تو کافی ہو جائے گا اس کے لئے غلے سے دیکھئے خود صاحبِ ہدایہ بھی یہی مانا کریں گے کہتے ہیں معنی اس کا یہ ہے کہ جب وہ اس کے گوشت کو صدقہ کر دے اور اس کے اندر اس غلے کی قیمت بھی پوری ہوتی ہو اس لئے کیونکہ خون کا بہا دینا یہ لا تنوب عنہ یہ کوفہ کے اندر خون کا بہا دینا لا تنوب عنہ یہ اس حدی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا اچھا بھئی یہاں انہوں نے مطن میں کوفہ کے اندر زبہ کرنے کو ذکر کیا مطن میں کوفہ کے اندر جانور کو زبہ کرنے کے بارے میں ذکر کیا کہ وہاں اگر کوئی اس جانور کو زبہ کر لے گا تو یہ قربانی کے قائم مقام میں ہی ہو سکتا لیکن اس سے کوفہ ہی نہیں مراد بھئی بلکہ بلکہ حرم سے باہر کے تمام جگہیں مراد ہیں حرم کے علاوہ اور کہیں پر بھی وہ کیا کرے گا اس جانور کو زبہ کرے گا تو یہ قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہاں صدقے کے قائم مقام ہو سکتا قربانی تو حرم ہی میں کرنا پڑے گی حرم سے باہر کرے گا تو صحیح نہیں وَإِذَا وَقَعَ الْإِخْتِيَارُ عَلَى الْحَدِيِ يُهْدِي مَا يُجْزِيهِ فِي الْعُزْحِيَّةِ اچھا بھئے آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ حدی کو وہ اختیار کرتا ہے تو حدید و مقامی میں زبہ کرنا پڑے گی اور روزے یا صدقے کو اختیار کرتا ہے تو وہ جہاں بھی رکھنا چاہے روزے اور جہاں بھی صدقہ کرنا چاہے کر سکتا ہے اب اس نے حدی کو اختیار کیا تو حدی کے اندر کون کون سے جانور کو وہ زبہ کر سکتا ہے کون سے جانور کو وہ حرم بھیجوا کر اس کی قربانی کروا سکتا ہے تو کہتے ہیں بھئی وہی جانور جن کی قربانی عید پر جائز ہے انہی کی قربانی کروا سکتا ہے اور عید پر کون کون سے جانور کی قربانی جائز ہوتی ہے بھیڑ بکری جو کم از کم ایک سال کی ہو گائے ہو تو کم از کم دو سال کی ہو اور اونٹ ہو تو پانچ سال کا تو ان میں سے جس کی بھی قربانی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئی معلوم ہے بھیڑ بکری کم از کم ایک سال کی ہونی چاہی گائے کی قربانی کر رہا وہ کم از کم کتنے کی ہو تو کیونکہ اس سے کم کی تو قربانی جائز نہیں تو جیسے عید میں جو شرط تھا وہی سورت یہاں ہوگی تو کہتے ہیں اور جب اختیار حدی پر واقع ہوا یعنی اس قاتل نے حدی کو اختیار کر لیا تو یوہ دی تو وہ حدی بھیج دے ما وہ جانور جو کافی ہوتا ہے اس کے لئے قربانی میں اس لئے کیونکہ حدی کا مطلق اسم جو ہے وہ اسی کی طرف پلٹتا ہے وہ جب مطلقاً حدی کا لحظ بولا جائے تو اس سے یہی جانور مراد ہوتے ہیں مطلقاً جب حدی کا لحظ بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے اگر بیڑ بکری ہے تو کم از کم ایک سال والی مراد ہوتی ہے گائے بیل ہو تو کم از کم دو سال والی مراد لیتے ہیں اور اونٹ ہو تو پانچ سال والا اس لئے کیونکہ مطلقاً حدی کا نام جو ہے وہ اس کی طرف پلٹتا ہے وَقَالَ مُحَمَّدُ وَشَافَعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ يُجْزِي صِغَارٌ نَعْمِ فِيهَا اور امام محمد اور امام شافر عملہ فرماتے ہیں يُجْزِي صِغَارٌ نَعْمِ فِيهَا کہ اس کے اندر چھوٹے چوپائے جو ہیں وہ بھی کافی ہیں یعنی بھیڑ بکری ایک سال سے کم ہو یا گائے بیل دو سال سے کم ہو اونٹ پانچ سال سے کم ہو وہ بھی اس کے اندر جائز ہیں لِأَنَا صَحَابَةَ أَوْ جَبُوا عَنَاقَوْ وَجَفْرَتَن اس لئے کیونکہ صحابہ نے واجب کیا عناق کو اور عناق کس کو کہتے تھے بھیڑ بکری کا بچہ جس کا ابھی ایک سال پورا نہ ہوا ہو اس کو کیا کہتے ہیں عناق تو صحابہ نے خرگوش کے اندر کس کو واجب کیا تھا عناق کو اور عناق تو ایک سال سے کم کا ہے معلوم ہو ایک سال سے کم بھیڑ بکری کی بھی قربانی اس حدی کے طور پر قربانی جائز ہے وَجَفْرَتَن اور اسی طرح صحابہ نے جفرہ کو واجب کیا جفرہ چار ماہ کا بھیڑ بکری کا جو بچہ ہے چار ماہ کا تو دیکھو وہ بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے تو صحابہ نے عناق کو بھی واجب کیا ہے اور جفرہ کو معلوم ہوا کہ یہاں اس میں چھوٹے بچوں کی قربانی بھی جائز ہے وَعِندَا بِحَنِیفَةَ وَبِيُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ شَخَيْنَ رَحْمَهُمَ اللَّهِ فَرْمَاتَهِ يَجُوزُ السِّغَارُ عَلَى وَجْحِ الْإِطْعَامِ کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ جائز ہیں اطعام کے طریقے پر یعنی وہی صدقے کے طریقے پر ان کا اعتبار کیا جائے گا کس طریقے پر یعنی ان کے گوش کی قیمت دیکھی جائے گی اور تو ان میں قربانی چھوٹے بچے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں لیکن اس میں خون بہانے کا اعتبار نہیں بلکہ کس کا اعتبار ہوگا پھر صدقے کا اعتبار کریں گے قیمت لگا کر دیکھیں گے جیسے اوپر کوفہ والے مسئلے میں ذکر ہوا سورہ سمجھ میں آگئے تو وہ فرماتے ہیں یجوز الصغار وعلا وجہ الْإطعامِ کہ چھوٹے بچے جو ہیں اس میں وہ جائز ہیں علا وجہ الْإطعامِ کس طریقے پر اطعام کھانا کھلانے کے طریقے پر یعنی اِذَا تَصَدَّقَ ہے نہیں جب ان کو کیا کر دے صدقہ کر دے وَإِذَا وَقَعَ الْإِخْتِعَارُ وَعَلَى الطَّعَامِ يُقَوَّمُ الْمُطْلَقُ بِالتَّعَامِ عِندَنَا پہلی صورت کیا تھی اختیار کس پر واقع ہوا تھا حدی اب اگر وہ کس کا ارادہ کرتا ہے غلہ صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تین چیزوں میں اختیار ہے نا تینوں میں تفصیل بیان کر رہے ہیں اور وَإِذَا وَقَعَ الْإِخْتِعَارُ وَعَلَى الطَّعَامِ اور جب اختیار واقع ہوا طعام پر یعنی غلے پر اس شخص نے کیا ارادہ کیا شکار کرنے والے نے کہ میں کہ میں غلہ جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں تو يُقَوَّمُ الْمُطْلَقُ بِالتَّعَامِ تو قیمت لگائی جائے گی اس طلق کیے ہوئے جانور کی بِالتَّعَامِ کس کے ساتھ غلے کے ساتھ عِندَنَا هَمَارَيْنَزْبِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَضْمُونُ بھئے اس میں اختلاف ہے کہ قیمت کس کی لگائی جائے گی وہ جس جانور کو شکار کیا ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی قیمت لگائی جائے گی کیونکہ یہ زمان اسی کا آ رہا ہے نا جی توجہ ہے سبق کی طرف یہ زمان کس کا آ رہا ہے اسی جانور کا آ رہا ہے لہذا اس جانور کی قیمت لگاؤ اور دیکھو یہ جانور کتنے کا ہے زندہ بھئی اس کی کیا قیمت ہے اور مثلا اس کی قیمت بیس ہزار بنتی ہے کتنی بنتی ہے بیس ہزار بنتی ہے تو پھر یہ بیس ہزار کا غلہ خرید لے گا اور اس کو کیا کر دے یا صدقہ کر دے اور قیمت انہوں نے کہا تعام کے ساتھ لگائیں گے تعام کے ساتھ یعنی یہ جانور اس کی قیمت کتنا غلہ بنتی ہوگی دو صورتیں ہوگئیں دونوں جس طرح بھی کر لے انسان ایک صورت یہ کہ بیعینی ہی جانور کو اگر غلے کے بدلے خریدہ جائے تو مثلا کتنے من گندم دینا پڑے گی اس کے بدلے میں ایک صورت یہ دوسری صورت یہ کہ اس جانور کی ویسے قیمت لگوالے اور اتنی قیمت کے اندر جتنا غلہ آتا ہے وہ اس کے بدلے کیا کر دے صدقہ کر دے تو ہمارے نزدیک شخین امام اللہ کے نزدیک قیمت کس کی لگائی جائے گی وہ جانور جس کو شکار کیا گیا جبکہ امام محمد اور امام شافی رحماللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کی قیمت نہیں لگائیں گے اس کا جو مثل ہوگا اس کی قیمت لگائیں گے مثلا ہیرن شکار کیا تھا ہیرن کے بدلے کیا آتا ہے اس میں بھیڑ بکری آتی ہے تو ہیرن کی قیمت نہیں لگانی کس کی قیمت لگانی ہے بیڑ بکری کی قیمت لگاؤ اور اس کے بدلے جتنا غلہ بنتا ہے وہ پھر کیا کر دو صدقہ کر دو سورہ سمجھ میں آگا تو کہتے ہیں یقوام المطلق بطعامی تو اس طلق کیے ہوئے جانور کی قیمت لگائی جائے گی بطعامی کس کے ساتھ غلے کے ساتھ اندنا ہمارے نزدیک لئنہو ہوا المضمون اسی کیونکہ وہی جانور ہی مضمون ہے اسی کا زمان آ رہا ہے اس کی نظیر جو ہے یا اس کا مثل جو ہے اس کا زمان نہیں فیعتبرو قیمته لہذا اس کی قیمت معتبر ہے جبکہ امام محمد اور امام شافر اللہ کیا فرماتے ہیں جو اس کا مثل ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کے برابر غلہ دیں گے وَإِذَا اشْتَرَا بِالْقِيمَةِ تَعَامًا اب طریقہ بتلا رہے ہیں کہ قیمت لگا لی آپ کیا کر لو اس قیمت کے بدلے اس قیمت سے غلہ خرید دو تو ہر مسکین کو کتنا کتنا دینا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَا بِالْقِيمَةِ تَعَامًا اور جب خرید لیا قیمت کے بدلے گندم کو غلے کو تصدق على کل مسکین نصف سا انمبر تو صدقہ کرے ہر مسکین پر نصف سا گندم میں سے او سا من تمر او شعیر یا ایک سا خجور میں سے یا جومے سے وَلَا يَجُوزُ اَن يُتْعِيمَ لِمِسْكِينِ اَقَلَّ مِن نِصْفِ سَاعِنِ اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کھلائے کسی مسکین کو اَقَلَّ مِن نِصْفِ سَاعِنِ نِصْفِ سَاعِسِ کَم کسی مسکین کو نِصْفِ سَاعِسِ کَم دینا جائز نہیں لِأَنَّ تَعَامَ الْمَذْكُورَيَنْ فَرِفُ اَلَا مَا هُوَ الْمَعْهُودُ فِي شَرْعِي اس لیے کیونکہ وہ تعام جس کو ذکر کیا گیا اَوْ كَفَارَةٌ تَعَامُ مَسَاكِينَ آیت میں کیا آیا تھا اَوْ كَفَارَةٌ تَعَامُ مَسَاكِينَ تو یہاں جو تعام ذکر ہوا يَنصْفُ یہ پھر جائے گا پلٹ جائے گا اَلَا مَا هُوَ الْمَعْهُودُ فِي شَرْعِي اس تعام کی طرف جو شریعت کے اندر معلوم ہے اور شریعت میں تو کیا معلوم ہے صدقِ فطر ہے کفارہِ امین ہے کفارہِ ذہار ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے حرف مِسَكِينَ کو نِصْفِ سَا قَنْدُم یا ایک سا خجور یا جو دیے جاتے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا یہ معنی ہے لِأَنَّ تَعَامُ الْمَذْكُورَ اس لیے کیونکہ وہ تعام جو آیت کے اندر ذکر ہے يَنصْرِ وہ پلٹ جائے گا وَإِلَى مَا هُوَ الْمَعْهُودُ فِي شَرْعِ اسی تعام کی طرف جو شریعت کے اندر معلوم ہے مقرر ہے وَإِنِ اِخْتَارَ السِّيَامُ اسی صورت آگئی حدی کو بھی اختیار نہیں کیا صدقِ کو بھی اختیار نہیں کیا بلکہ کس کو اختیار کرتا ہے روزے کو تو اس کی کیا صورت ہے کہتے ہیں بھئی ہر نصفے وہی صورت وہی جانور کی قیمت لگا لیں گے اور پھر دیکھیں گے اس کے بدلے کتنا غلہ آتا ہے پھر ہر اس غلے میں سے ہر نصف سا کے بدلے کیا کر لے ایک روزہ رکھ لے اگر وہ گندم ہے اور اگر کھجور یا جو ہے تو ہر ایک سا کے بدلے کیا کر لے ایک روزہ رکھ لے تو کہتے ہیں وَإِنِ اِخْتَارَ السِّيَامَ اور اگر اختیار کیا روزوں کو تو يُقَوَّمُ الْمَقْتُولُ تَعَامًا قیمت لگائی جائے گی اس مقتول جانور کی تَعَامًا کس سے غلے سے سُمَّ يَسُومُ عَنْ کُلِّ نِصْفِ سَاعِ مِن بُرِّن او ساعِ مِن تَمْرٍ او شعیرٍ یومن اور پھر روزہ رکھے وہ شخ ہر نصف سا دندم کے بدلے میں یا ایک سا کھجور یا جو کے بدلے میں روزہ رکھے یومن ایک دن بھئی لِأَنَّ تَقْبِ لِأَنَّ تَقْدِيرَ صِيَامِ بِالْمَقْتُولِ غَيْرُ مُمْكِنِن بھئی یہ کیا بات ہوئی آپ نے ہمیں کا روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کی کیا کرو قیمت لگاؤ پھر دیکھو اس قیمت کے بدلے غلہ کی تناتا ہے پھر اس غلے میں دیکھو کہ کتنے ساں گندم کے بنتے ہیں تو ہم اس ساں میں کیا کرو ایک روزہ کہتے ہیں بھئی ظاہر سی بات ہے روزے رکھنے ہیں تو روزوں کا حساب تو اسی طرح کرنا پڑے گا اس لیے کیونکہ براہ راست یہ جانور اس کے بدلے اتنے روزے آئیں گے اس کا تو ویسے پتا نہیں چلتا کیونکہ روزے کی تو کوئی قیمت نہیں ہے بھئی سورہ سامن میں آگئے لِأَنَّ تَقْدِيرَ سیامِ بِالْمَقْتُولِ غیر ممکنن اس لیے کیونکہ روزوں کا اندازہ لگانا بِالْمَقْتُولِ مَقْتُولِ جانور کے ساتھ غیر ممکنن یہ ممکن نہیں ہے اس لا قیمت لِس سیامی اس لیے کیونکہ روزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے فَقَدْدَرْنَاهُ بِالتَّعَامِ تو ہم نے اس کا اندازہ لگایا غلے کے ساتھ وَالتَّقْدِيرُ عَلَى حَاظَ الْوَجِ یہاں سے سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ آپ نے یہ جو طعام کے ساتھ روزوں کا اندازہ لگایا کیا اس کی کوئی اور مثال بھی شریعت میں ہے یا ایک نئی بات آپ کر رہے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے شریعت میں اس کی اور بھی مثال موجود ہے جیسے شیخ فانی ہوتا ہے بہت بڑا شخص ہوتا ہے اس کو شریعت نے رخصت دی ہے اور وہ کیا کرے گا ہر روزے کے بدلے فیدیہ دے گا اور کتنا فیدیہ دے گا نصف سا گندم دے گا یا ایک سا خجور اور جو دے گا تو دیکھو معلوم ہوا کہ شرعن ایک روزے کی قیمت کتنی ہے نصف سا اس لئے ہم نے بھی یہی کہا وَالتَّقْدِيرُ عَلَى حَاظَ الْوَجْحِ مَعْبُودُ اُن فِي الشَّعَعِ اور اندازہ لگانا اس طریقے پر یہ معلوم بھی ہے شریعت کے اندر کما کی باب الفیدیہ دی جیسے کہ فیدیہ کے باب میں ہے فَإِن فَظَلَ مِنَتْطَعَامِ یہاں سے صورت ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے اندازہ لگا لیا غلے کا کہ کتنا غلہ بنتا ہے جانور کی قیمت لگائی نا مختول جانور کی آپ نے اور آپ آپ کا ارادہ کیا ہے روزے رکھیں گے اچھا تو ہر نصفے ساہ گندم کے بدلے کیا کریں گے ایک روز آپ نے حساب لگایا حساب لگاتے لگاتے آخر میں آخر میں نصفے ساہ سے بھی تھوڑی سی گندم بچ گئی نصفے ساہ گندم ہوتی اس کے بدلے تو کیا نہ تھا ایک روزہ یہ نصفے ساہ کا بھی نصف یعنی روپہ ساہ صرف گندم بچی ہے یہ یوں کہیں صرف دیڑھ مٹھی گندم بچی ہے بہت تھوڑی سی ہے اب کیا کریں گے کہتے ہیں بھئی یا تو اسی گندم ہی کو کیا کر دو صدقہ کر دو یہ اس کے بدلے روزہ رکھنا ہے تو پھر پورا روزہ رکھنا پڑے گا یہ نہیں کہ اب آدھے دن کا روزہ رکھیں بھئی کیونکہ روزہ ہوتا ہی کتنا ہے پورے دن کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اور اگر بچ گیا غلے میں سے نصف ساہ سے کم فہوا مخیر تو اس قاتل کو اختیار ہے انشاء تصدقہ بھی چاہے تو اسی کو صدقہ کر دے وانشاء صامعاً ہویا من کاملاً اور چاہے تو اس سے روزہ اس کے بدلے روزہ رکھ لے پورا دن لئن صامعاً اقل من یوم غیر مشروع اس لئے کیونکہ روزہ اقل من یوم اس حال میں کہے روزہ کیا ہو ایک دن سے کام ہو غیر مشروع یہ مشروع نہیں تو لئن صامعاً الصام کو انہ کا اسم بنائیں اور غیر مشروع انہ کی خبر بنائیں اور درمیان میں جو آیا اقل من یوم اس کو کیا کریں حال بنا لیں لئن صامعاً اقل من یوم غیر مشروع اس لئے کیونکہ ایک دن سے کام کا جو روزہ ہے وہ تو جائز ہی نہیں ہے وَقَدَلِكَ اِنْ كَانَ الْوَاجِبُ دُونَ تَعَامَ مِسْكِينٍ یہی حکم ہے کہتے ہیں اگر جو چیز واجب ہوئی وہ ایک مسکین کے تعم سے کم ہوئی مثلاً ایک شخص نے چڑیا کو شکار کیا اور چڑیا کی قیمت لگائی گئی تو اس کی قیمت تو بڑی تھوڑی تھی حتیٰ کہ نصف سا گندم کو بھی نہیں پہنچ رہی اس کی قیمت تو نصف سا سے بھی کم گندم اس پر واجب ہوئی ہے تو اس میں بھی یہی حکم ہے چاہے اس کم گندم ہی کو کیا کر دے صدقہ کر دے اور چاہے اس کے بدلے پورا ایک روزہ رکھ لے یہ مانعہ وَقَدَلِكَ اور اسی طرح اگر وہ جو واجب ہوا ہے وہ ایک مسکین کے کھانے سے کم ہے تو یُدعِ مُقَدْرَ الْوَاجِبِ اَوْ يَسُومُ يَوْمًا كَامِلًا تو کھلا دے اسی واجب کے بقدر یعنی صدقہ کر دے اَوْ يَسُومُ يَوْمًا كَامِلًا یا ایک پورا روزہ رکھ لے لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہا کہ روزہ ایک دن سے کم کا جائز نہیں وَلَوْ جَرَحَ فَيْدًا أَوْنَا تَفَشَعَرَهُ اَوْ قَتَعَ عُزْوًا مِّنْهُ زَمِنَ مَا نَقَسَهُ سورت یہ کہ ایک شخص نے شکار کو زخمی کر دیا یا اس کے بال اکھاڑ دیئے یا اس کا کوئے عُزْ کاش ڈالا تو ایک سورت میں اس پر کیا جزا آئے گی کیا جزا آئے گی تو مسئلہ یاد رکھئے اگر یہ نقصان پہنچانے کی وجہ سے وہ جانور اب بھاگنے سے اور اپنا بچاؤ کرنے سے ہی عاجز آگیا اب یہ بھاگی نہیں سکتا اپنی جان دوسروں سے بچائیں نہیں سکتا تو پھر تو پورے جانور کی جزا واجب ہوگی کیونکہ اب اس بچارے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا ہی ممکن نہ رہا یہ تو گوئے اسی طرح ہوگیا پورے جانور کو ہی اس نے طلب کر دیا اور اگر اس سے کم تر ہوا ہے نقصان جانور ابھی بھی اپنا بچاؤ کر سکتا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس جانور کی قیمت میں کتنی کمی آئی ہے مثلا چھیک جانور جو ہے وہ صحیح سلامت ہو وہ بیس ہزار کا یہ والا ملتا ہے اور یہ جو تھوڑا سا کچھ عضو اس نے کاٹ دیا یا کچھ اس کی وجہ سے اسی قیمت میں پانچ سات ہزار کی کمی ہو گئی ہے تو اسی کے بقدر اس پر بھی واجب ہوگا جو کمی ہے مثلا جانور کتنے کا تھا بیس ہزار اور اس نے جو نقصان پہنچایا اس سے کتنی کم ہوگئے اس کی قیمت پانچ ہزار تو اس پر پانچ ہزار واجب ہو جائیں گے جتنا اس نے نقصان کیا ہے سورت سمجھ میں آگئے وَلَوْ جَرَحَ سَيْدًا اور اگر محرم نے زخمی کر دیا شکار کو او نا تفشارہو یا اکھار ڈالے اس کے بال او قطع عضو منہو یا کار دیا اس میں سے کوئی عضو زمینہ ما نقصہو تو زامین ہوگا اس قیمت اس مقدار کا جو اس میں سے کم کی ہے اس نے اعتباراً لِلْبَعْذِ بِالْقُلِ کَمَا فِي حُقُوقِ العِبَادِ قیاس کرتے ہوئے بعض کو قل پر جیسے کہ حقوق العباد میں ہوتا ہے جو اس کو قل پر قیاس کرتے ہوئے پورا جانور طلب کرتے تھے تو پوری قیمت آتی تھی تو جتنی قیمت میں کمی کی ہے وہ قیمت اب اس پر آئے گی بھئی وہ نقصان اس پر آئے گا جیسے کس میں ہوتا ہے حقوق العباد میں ہوتا ہے آپ کسی کی پوری چیز طلب کر دیں تو پوری چیز کی قیمت آپ پر آتی ہے اور اگر کچھ اس میں نقصان کر دیں تو جتنا نقصان کیا تھا اس کے بقدر آپ کو دینا پڑتا ہے سورت سمجھ میں آگئے یہ وہ سورت آگئی کہ آپ جانور اپنا بچاؤ ہی نہ کر سکے تو اس پر کیا آئے گی پوری قیمت آئے گی تو کہتے ہیں اور اگر محرم نے اکھاڑے پر اندے کے پر توڑ دیئے شکار کے پاؤں بھائی شکار کے پاؤں توڑ دیئے حیز کا معنی ہے جگہ امتنات یہ لفظ پیچھے بھی گزرا تھا شکار وہ ہے جو ممتنع ہو جو قابو میں آنے والا نہ ہو اسے حاصل کرنا ممکن نہ ہو بغیر کسی ہی لے کے تو وہ فخار آجا من حیز الامتناعی تو وہ شکار نکل گیا من حیز الامتناعی امتناعی امتناع کے محل سے امتناع کی جگہ سے بھائی امتناع کا کیا معنی تھا ہاں جو جسے حاصل کرنا ممکن نہ ہو شکار کو آپ پیسے پکڑ سکتے ہیں بغیر کسی خیلے اور ترکید کے بغیر تو پیسے تو پکڑ نہیں تو یہ ممتنع تھا اب وہ حیز الامتناع سے نکل گیا پہلے تو وہ ناممکن الحصول تھا اب اس نے اس کے آزا توڑے تو وہ اس سے نکل کر کیا بن گیا ممکن الحصول بن گیا یعنی اب اسے پکڑنا ممکن ہے سورة سمجھ میں آ رہی ہے آسان لفظوں میں یوں کہیے شکار اپنے بچاؤ سے نکل گیا اب اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تو فخرج من حیز الامتناع تو وہ شکار جو ہے بچاؤ کے مقام سے نکل گیا یعنی اب اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا فعلیہ قیمتن کاملتن تو اس محرم پر اس کی پوری قیمت واجب ہے لئنہو فوت علیہ الامن بی تفویت آلت الامتناع اس لی کیونکہ اس محرم نے شکاری نے فوت کر دیا ہے اس جانور پر کس چیز کو فوت کر دیا ہے الامن اس کے امن کو وہ تو پہلے معمون تھا ہر ایک سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا تو اب اس نے اس کے امن کو فوت کر دیا ہے بتفویت آلت الامتناع کس طرح فوت کی ہے اس کے امن کو آلہ امتنا کو فوت کر کے وہ جس چیز کے ذریعے جن آزا کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتا تھا اس نے ان آزا ہی کو کیا کر دیا ہے فوت کر دیا ہے ان کو حلاق کر دیا ہے فَيَا غَرَمُ جَزَاءَهُ لہٰذا یہ شخص زامین ہوگا اس کی جزا کا وَمَنْ كَثَرَ بَيْضَ نَعَامَتٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ سورت یہ ایک شخص نے شتر مرخ کے انڈے توڑ دیئے تو کیا اس پر جزا آئے گی یا نہیں آئے گی کہتے ہیں ہاں بھئی اس پر بھی انڈوں کی قیمت آئے گی تو کہتے ہیں وَمَنْ كَثَرَ بَيْضَ نَعَامَتٍ اور جس نے شتر مرخ کے انڈہ توڑ دیا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ تو اس پر اس کی قیمت واجب ہے وَحَذَا مَرْوِيُنْ عَلِيُّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہم اور یہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کس سے روایت ہے یہ اشکال ہوتا ہے نا اس کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ مسئلہ چل رہا ہے شکار کا اور شکار کے صورت میں جزا واجب ہوتی ہے اور یہ انڈے یہ تو شکار نہیں ہے تو ان میں کیوں جزا واجب ہو رہی ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہی روایت ہے کہ اس سے حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان سے اسی طرح روایت ہے یہ تو نقلی دلیل ہو گئی عقلی دلیل بھی آگے دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ بھئی یہ انڈے جو ہیں یہ شکار کی اصل ہیں اسی انڈے سے چوزہ نکرے گا اور آگے چل کر وہ کیا بن جائے گا شتر مرک اور شتر مرک کیا ہے شکار ہے تو چونکہ یہ انڈے اس شکار کی اصل ہیں اس لئے ان میں جزا واجب ہوگی تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ أَفْلُ الصَّيْدِ اور نیدی سی کیونکہ انڈا جو ہے یہ شکار کی اصل ہے وَلَهُ عَرَضِيَّتُ أَنْيَصِيرَ صَّيْدًا اور اس میں صلاحیت ہے کہ یہ شکار بن جائے فَنُزِّلَ مَنزِلَتَ صَّيْدِ اَخْتِعَاطًا تو اس کو شکار کے درجے میں اتار لیا گیا بطور احتیاط کے مَا لَمْ يَفْسُد جَبْتَكِ خراب نہ ہو ہاں اگر انڈا توڑا اور وہ خراب نکل آیا وہ تو پہلے سے خراب ہے تو پھر اس صورت میں جزا واجب نہیں ہوگی یا اس کو یوں پڑھ لیں وَلَهُ عُرْضِيَّتُ أَنْيَصِيرَ صَّيْدًا اور اس میں صلاحیت بھی ہے کہ یہ شکار بن جائے فَنُزِّلَ مَنزِلَتَ صَّيْدِ احتیاطًا تو اس کو شکار کے درجے میں اتار لیا جائے گا بطور احتیاط کے مَا لَمْ يَفْسُد جَبْتَكِ خراب نہ ہو فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْضِ فَرْخٌ مَیْتٌ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ اگر نکلا انڈے میں سے فَرْخٌ فَرْخٌ چوزے کو کہتے ہیں فَرْخٌ فَارَاخَا اور رَاسَا تِن ہے اگر انڈے میں سے فَرْخٌ مَیْتٌ مُرْدَا چوزا نکلا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ تو اس شخص پر اس کی قیمت واجب ہے یعنی اس کے زندہ چوزے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اس پر واجب ہے وَحَذَا اَسْتِحْسَانٌ اور یہ استحسان ہے کیا ہے؟ استحسان ہے وَالْقِيَاتُوا اللَّهِ اَغْرَمَا سِوَالْبَيْضَةِي اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ شخص زامین نہ ہو سوائے انڈے کے اس پر صرف کس کا زمان آنا چاہیے؟ انڈے کا زمان آنا چاہیے لیکن یہاں اس پر اس چوزے کا بھی زمان آئے گا اور یوں سمجھا جائے گا کہ گویا اس کے انڈا توڑنے کے وجہ سے یہ چوزہ مرا ہے سورة سمجھ میں آگئے وَالْقِيَاسُوا اللَّهِ اَغْرَمَا سِوَالْبَيْضَةِ لِأَنَّا حَيَاتَ الْفَرْخِ غَيْرُ مَعْلُومٍ اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ شخص زامین نہ ہو انڈے کے علاوہ کا اس لیے کیونکہ چوزے کی زندگی وہ تو غیر معلوم ہے بھئی اس نے انڈا توڑا تھا اور اس میں سے کیا نکل آیا؟ مرا ہوا چوزہ نکل آیا مرا ہوا چوزہ نکل آیا تو اس پر تو چوزے کی قیمت نہیں آنی چاہیے یہ قیاس سے تقاضہ کرتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے چوزہ پہلے کہیں مرا ہو سمجھ میں آیا بھئی؟ چوزہ پہلے کہیں مرا ہو لیکن استحساناً اس پر اس چوزے کی قیمت آئے گی وہ اب ذکر کر رہے ہیں وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے اور استحسان یہ ہے یہ جو انڈا ہے یہ مہیا ہوتا ہے تاکہ نکلے اس میں سے زندہ چوزہ انڈا ہوتا ہی کس لیے ہے؟ تاکہ اس میں سے زندہ چوزہ نکلے والکسر قبل آوانہی سبب لی موتی ہی اور اس انڈے کو اپنے وقت سے پہلے توڑنا یہ اس چوزے کی اس چوزے کی موت کا سبب ہوتا ہے فَيُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ اَحْتِعَاتًا تو حوالے کیا جائے گا اس کو اسی پر بطور احتیاط کی فَيُحَالُ بِهِ اس چوزے کی موت جو ہے اس کو حوالے کیا جائے گا عَلَيْهِ کس پر؟ اسی توڑنے پر اسی توڑنے کے حوالے کیا جائے گا یوں کہیں آسان لفظوں میں فَيُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ اَحْتِعَاتًا تو اسی پر محمول کیا جائے گا اس کو بطور احتیاط کے کس کو کس پر محمول کریں گے؟ اس چوزے کے مرنے کو انڈے کے توڑنے پر محمول کیا جائے گا کہ انڈا توڑنے کی وجہ سے یہ مرا ہے اور کس وجہ سے بطور احتیاط کی بطور احتیاط کی وَعَلَى حَادَ اِذَا ضَرَبَ بَطْنَا وَبِيَتٍ فَأَلْقَ جَنِينًا مَيْتًا وَمَا تَتْفَعَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا اور اسی بنا پر جب مارا کسی شخص نے بَطْنَا وَبِيَتٍ کسی ہرنی کے پیٹ پر فَأَلْقَ جَنِينًا مَيْتًا تو اس ہرنی نے ایک مردہ بچے کو ڈال دیا یعنی اس کو جنم دے دیا وَمَا تَتْفَعَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا تو اس شخص پر ان دونوں کی قیمت واجب ہے سمجھ میں آیا بچے صورت کیا ایک شخص نے ایک حاملہ ہرنی تھی اس کے پیٹ پر ضرب لگائی اور وہ ہرنی نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا اور مر گئی تو اب قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے اس پر صرف ہرنی کی قیمت آنی چاہیے ہو سکتا ہے بچہ پہلے سے پیٹ میں مرا ہوا ہو تو کہتے ہیں نہیں لیکن استحساناً اس پر ہرنی کے ساتھ ساتھ اس بچے کی قیمت بھی آئے گی تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس کی ضرب کی وجہ سے یہ بچہ بھی مرا ہے تو ہرنی کی قیمت بھی اس پر آئے گی اور اس بچے کی بھی قیمت یہ معنی ہے فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا تو اس پر ان دونوں کی قیمت واجب ہوگی وَلَيْسَ فِي قَتْلِلْ غُرَابِ وَالْحِدَعَتِ وَالزِّعِبِ وَالحَيَّتِ وَالعَقَرَبِ وَالفَارَتِ وَالْقَلْبِ الْعَقُورِ جَزَاءٌ اور نہیں ہے فی قتل الغرابی کوئے کے قتل میں والحداعتی اور چیل جو ہے چیل کے قتل میں والزعبی اور بھیڑیے کے قتل میں والحیتی اور سام کے قتل میں والعقربی اور بچھو کے قتل میں والفارتی اور چوہے کے قتل میں والقلب العقوری اور کاٹنے والے کتے کے قتل میں جزاؤن ان میں جزا نہیں ہے لقولی علیہ السلام ووجہ حضور علیہ السلام کی اس فرمان مبارک کے آپ نے فرمایا خمس من الفواسق یقتلنا فی الحل والحرم الحدعات والحیت والعقرب والفارت والقلب العقور کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ فواسق جو ہیں ان کو قتل کیا جائے گا فی الحل والحرم حل میں بھی اور حرم میں بھی اور وہ یہ ہیں چیل ہے سامپ ہے بچھو ہے اور چوہا ہے اور کاٹنے والا کتہ ہے تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا پانچ فواسق جو ہیں ان کو قتل کیا جائے گا چاہے حرم میں ہو انسان چاہے حرم سے باہرین ان کو قتل کر سکتا ہے اور فواسق کہا گیا ان کو یہ بات پہلے بھی بیان ہوئی تھی کہ فواسق بطور استعارہ کے یہ جانور کیا ہیں حرمت سے نکل گئے ہیں چونکہ ان کے حرمت نہیں ہیں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے تو اس لئے ان کو فواسق کہا گیا کیونکہ فواسق کا مانا بھی ہوتا ہے حد سے نکل جانے والا جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے تو اسی طرح یہ جانور بھی کہا ہے حرمت سے نکل گئے ہیں یا ان کو فواسق کہا گیا ان کے خوبص کی وجہ سے کہ ان میں خواست ہوتی ہے یعنی یہ تکلیف دینے میں پہل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تکلیف سے ان کو فواسق کہا گیا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری حدیث بھی ذکر کر رہے ہیں بھئی مطن میں کیا کیا چیزیں ذکر ہوئیں تو اس حدیث میں کیا کیا آیا پہلی حدیث میں پانچ چیزیں آ گئیں اور مطن میں کتنی تھی سات چیزیں تھی تو مطن میں یہ سات چیزیں ذکر ہے تو اور حدیث بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان میں سب کا ذکر ملتا ہے تو پہلی حدیث جو ذکر کر دی اس میں کووے اور بھیڑیے کا ذکر نہیں آیا اگلی حدیث ذکر کر رہے ہیں اس میں کووے کا بھی ذکر آ جائے گا وقال علیہ السلام اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یقتل المحرم الفارت والغراب والحدات والعقرب والحیت والقلب العقورہ کہ قتل کر سکتا ہے محرم چوہے کو اور کووے کو اور چھیل کو اور بیچو اور سانپ اور کاٹنے والے کتے کو وقد ذکرہ زعبو فی باز روایاتی اور اسی طرح تحقیق بھیڑیے کو بھی ذکر کیا گیا ہے باز روایتوں میں وقیلا اور کہا گیا ہے المراد بالقلب العقور الزیبو کہ قلبِ عقور سے بھیڑیا مراد ہے کاٹنے والے کتے سے کیا مراد ہے بھیڑیا دراصل اس سے بھیڑیا ہی مراد ہے او یقالو یہ یوں کہا جائے گا کہ اِنَّ الزِعْبَ فِي مَانَاهُ کہ بھیڑیا بھی اس کاٹنے والے کتے کے معنی میں ہے یہ بھی اسی کی طرح ہے سمجھ میں آیا بھئی بھیڑیے کا ذکر انہوں نے کہا باز روایتوں میں آیا اور بازوں نے کیا کہا کہ قلبِ عقور سے کیا مراد ہے بھیڑیا یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھیڑیا بھی اسی کاٹنے والے کتے کے معنی میں ہے اسی کی طرح ہے وَالْمُرَادُ بِالْغُرَابِ الَّذِي أَكُلُ الْجِعَفَ وَيَخْلِتُوا اور مراد قوے سے وہ قوہ ہے جو مردار کھاتا ہے وَيَخْلِتُوا اور آمیزش کرتا ہے ملاتا ہے کیا کرتا ہے ملاتا ہے یعنی مردار یعنی نجاست کھاتا ہے نا مردار کھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آمیزش کرتا ہے یعنی غیرِ نجاست ہے اس کا دانے وغیرہ جو ہیں وہ بھی کھاتا ہے ساتھ پھر اب نجاستیں نہیں کھاتا نجاست بھی کھاتا ہے اور دانے وغیرہ بھی کھاتا ہے تو یہ خلطہ یخلیتو کے معنی ہوتے ہیں آمیزش کرنا ملانا دو چیزوں کا تو وہ کہتے ہیں قوے سے مراد وہ ہے جو مردار کھاتا ہے وَيَخْلِتُوا اور ساتھ اس کے ملاتا ہے یعنی دانے وغیرہ اور چیزیں بھی کھاتا ہے اور اس کو بھی قتل کیا جائے گا وجہ ذکر کریں کیوں کیونکہ یہ بھی عذیت دینے میں تکلیف دینے میں پہل کرتا ہے اس لئے حدیث میں اس کا ذکر آیا اَمَّلْ عَقْ عَقُ غَيْرُ مُستَثْنَ باقی قوے کی قسم جس کو عَقْ عَقْ کہتے ہیں غَيْرُ مُستَثْنَ وہ اس کا استثناء نہیں ہے بھئی محرم کے لئے جانوروں کو قتل کرنا اور ان کا شکار کرنا ممنوع ہے لیکن ان پانچ یہ جو چھ ساتھ چیزیں مطن میں آگئیں ان کا حدیث میں استثناء ہے معلوم ہوا ان کی حرمت نہیں ہے محرم کیا کر سکتا ہے ان کو قتل کر سکتا ہے تو یہ جو قوہ ذکر ہوا جس کو ہم نے ذکر کر دیا یہ والا قوہ مراد ہے جو حدیث کے اندر آیا باقی جو قوہ عام قوہ ہے عقا اس کا استثناء نہیں ہے اس کا استثناء نہیں یعنی وہ اس حرمت سے خارج نہیں اس کی حرمت ہے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا جب کہ غراب جو ہے اس کی حرمت نے اس کا استثناء گیا حدیث میں کہ اس کو کیا کہ سکتا ہے محرم تو وہ اور ہے اور عقاق اور ہے تو عقاق جو ہے وہ غیر مستثناء اس کا استثناء نہیں ہے لینہو لا يسمع غرابا اسی کیونکہ اس کو غراب نہیں کہتے وَلَا يَبْتَدِيُ بِلْعَذَا اور نیز وہ تکلیف دینے میں بھی پہل نہیں کرتا بھئی وَعَنَا بِحَنِي فَتَرَمَاللہ اور امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ اَنَّ الْقَلْبَ الْعَقُورَ وَغَيْرَ الْعَقُورِ وَالْمُسْتَانِسَ وَالْمُتَوَحِّشَ مِنْهُمَا سَوَاؤن امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ کاٹنے والا کتا ہو یا غیرے کاٹنے والا ہو وَالْمُسْتَانِسَ وَالْمُتَوَحِّشَ اور مُسْتَانِسَ یعنی مانوس کتا ہو وَالْمُتَوَحِّشَ یا وحشی جنگلی کتہ ہو ان میں سے سواون وہ برابر ہیں سمجھ میں آیا بھئی کاٹنے والا کتہ ہو یا غیرے کاٹنے والا چاہے مانوس ہو چاہے جنگلی ہو سب کا یہی حکم ہے سب کا قتل جائز ہے لین المعتبر اس کے اندر جنس ہے اور ان سب کی جنس ایک ہی ہے سب کیا ہیں کتے ہیں چاہے کاٹنے والا ہو یا کاٹنے والا نہ ہو چاہے مانوس ہو چاہے وحشی ہو وَقَذَلْ فَارَةُ الْاَحْلِيَةُ وَالْوَحْشِيَةُ سَوَاُن اور اسی طرح گھریلو چوہا جو ہے وَالْوَحْشِيَةُ اور جنگلی چوہا جو ہے سوان وہ برابر ہیں وَالْظَبُ وَالْيَرْبُعُ لَيْسَ مِنَ الْخَمْسِ الْمُسْتَسْنَاتِ اور گوہ جو ہے گوہ جانتے ہیں یا نہیں یہ بڑا جانور چھپکلی کی طرح ہے چھپکلی کی طرح لیکن بڑا جانور ہے کافی وَالْظَبُ وَالْيَرْبُعُ یہ جنگلی چوہا ہے چوہے کی کوئی خاص قسم ہے کہتے ہیں جس کے اگلے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں اور پچھلے پاؤں لمبے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وَالْظَبُ وَالْيَرْبُعُ لَيْسَ مِنَ الْخَمْفِ الْمُسْتَسْنَاتِ اور گوہ اور جنگلی چوہا جو ہیں یہ ان پانچ مستثنہ چیزوں میں سے نہیں ہیں یعنی ان کا قتل جائز نہیں لِعَنَّهُمَا لَا يَبْتَدِيَانِ بِالْعَزَا اس لیے کیونکہ یہ تکلیف نینے میں پہل نہیں کرتے بھئی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامُ